بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے سب ٹھیک ہیں سابقا لیکچر میں ہم لوگوں نے مرقب غیر مفید کی تمام قسموں کو مکمل کیا تھا آج کے اس لیکچر میں ہم مرقب مفید یعنی جملہ کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں جملہ کسے کہتے ہیں اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے مکمل بات کو جملہ کہتے ہیں اور جملے کی بہت ساری امثلہ ہم لوگوں نے پڑھی تھی میں انہی سابقا امثلہ کو دہرا دیتا ہوں کیونکہ مشہور ہے فی الععادہ استفادہ کہ دہرانے میں فائدہ ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں پھول کی خوشبو امدہ ہے خالد کا وسی گھر ہے ہاتھی کے دانت لمبے ہیں گھر کا سہن وسی ہے آمید کا موبائل مہنگا ہے مدرسہ کا استاد مہنتی ہے کمرے کا دروازہ بند ہے بچے کا ہاتھ میلا ہے میں امیر کی سیکل پر سوار ہوا شاہد کی اینک خوبصورت ہے یہ تو اردو کی امثلہ تھی ہم نے عربی کی بھی جملے کی امثلہ پڑھی تھی وہ بھی میں دھورا دیتا ہوں لعبنا فی فینا مدرسہ مشیت علی شاطئ نیلی رکبت قطار الصباح اغلقت مسراع الباب غسلت ید الطفل لمعت عین القط اسرع سائق السیارت جاء معلم المدرسہ انکسرت عجلت الدراجت جاءت معلمت المدرسہ سور الحديق مرتفع کتاب علی مفید اذن الحصان صغیرتان رکبت سیارت حسن الحلم سید الاخلاق رکبت دراجت حمید رأیت نور الشمس سمعت بکا الطفل شممت رائحة الورد اکرمت سائق السیارت ان تمام جملوں میں آپ غور کریں تو واضح ہوگا کہ ہر جملے میں کسی شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے کچھ بتلایا جا رہا ہے مثلا پھول کی خوشبو امدہ ہے اس جملے میں پھول کی خوشبو کے بارے میں یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ امدہ ہے ہاتھی کے دانت لمبے ہیں اس جملے میں ہاتھی کے دانتوں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ لمبے ہیں ایسے ہی گھر کا سہن وسی ہے اس جملے میں گھر کے سہن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وسی ہے ایسے ہامید کا موبائل مہگا ہے اس جملے میں ہامید کے موبائل کے بارے میں تلا دی جا رہی ہے اور مدرسہ کا استاذ محنتی ہے ہم اس بات کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہر جملے میں دو چیزیں ہوں گی ایک اطلاع ہوگی اور ایک وہ ذات یا وہ چیز ہوگی جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے اور جس کی طرف اس اطلاع کی نسبت کی جا رہی ہے اور اس اطلاع کا ذات کے ساتھ تعلق اور نسبت کا نام رکھتے ہیں اس ناد اور اسی کی مناسبت سے اطلاع کو کہیں گے مسند اور جس ذات اور چیز کے بارے میں اطلاع دی جائے گی اس کو کہیں گے مسند علی اب آپ امثلہ کو دیکھتے جائیں اور ان میں سے مسند اور مسند علی کو الگ الگ کرتے چلے جائیں جیسے پھول کی خوشبو عمدہ ہے ہاتھی کے دانت لمبے ہیں گھر کا سہن وسیع ہے حامد کا موبائل مہگا ہے مدرسہ کا استاذ مہنتی ہے کمرے کا دروازہ بند ہے بچے کا ہاتھ میلا ہے شاہد کی عینق خوبصورت ہے عربی والی امثلہ دیکھ لیں سور الحدیقت مرتفع کتاب علی مفید اذن الحصان صغیرت الحلم سید الاخلاق وغیرہ آپ نے جملے بناتے ہوئے اس بات کا خیار رکھ رکھ ہے مسند اور مسند علی واحد تسنیہ جمع اور مذکر مونس ہونے میں ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیئے جیسے کہ امثلہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ مسند مسند علی کے ان سب چیزوں میں مطابق ہے اب میں چند امثلہ ذکر کرتا ہوں ان میں آپ نے تین کام کرنے ہوں گے نمبر ایک مرکب مفید اور غیر مفید کو الگ کرنا ہوگا نمبر دو غیر مفید کی تائین کرنی ہوگی کہ کون سی قسم میں سے ہے اور نمبر تین مرکب مفید یعنی جملہ میں سے مسند اور مسند علی کی تائین کرنی ہوگی ریشت القلم الولد نشیط خالد معلم المدرسط التلمیزان قسلانان مروحة السقف الاساتذة مجتہدون مصباح الكہربائی الام حزینة مکتب المدیری البنتان مسرورتان الماء الحار التلمیزات مجتہدات طابع البرید اللحم طری خاتم الفضت النافضت مفتوحة الام المسرورت ساجد عالم چند امثلہ اردو کی بھی ارز کرتا ہوں ان کی عربی بنانی ہوگی ٹرین کے مسافر ساجد کھڑا ہے امدہ گھوڑا چائے گرم ہے ٹھنڈا دودھ گیارہ ستارے اسلام آباد سست کسان طالب علم محنتی ہے ماں خوش ہے بجلی کا بلب بچہ ذہین ہے تازہ گوشت حامد کی کتاب چودہ تجارت نفع بخش ہے لڑکا چست ہے خوبصورت پھول اس مشک کو حل کریں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ابتداء میں اس مشک کو حل کر کے دوں گا پھر اس کے مطابق آپ حضرات نے اپنی بنائی ہوئی امثلہ کو دیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم